اسلام علیکم ڈیوڈیوڈیوڈیوڈنٹس مائی نمیز ایدر اور آج ہم نے اپنے لیکچر میں بات کرنی ہے بسیکلی ہمارے دو ریکشنز ہیں ہائیڈرو لائسز اور کنڈنسیشن ان دو پر ہم بات کریں گے اور کچھ ساتھ میں کچھ ہم پوٹر اور روسٹی پروپرٹیز کے بارے میں بات کریں گے فرسٹ اپ ہال جو ہمارے پاس میکرو مولیکیول اور مائکرو مولیکیول کا کونسپٹ ہے میں اس کو کلیر در ہوں گا لیکچر سٹارٹ کرنے چو پہلے ہمیں پتנסہ ہی کہ ہمیں دروت پاک پڑھنا ہوتا ہے سلام علیکب الرحمن الرحیم تاؤپک ہمارے پاس ہائیڈرو لائسز ہائیڈرو لائسز جو ہے اس کا مطلب کیا ہے ہائیڈرو لائسز ایس تھوپوسٹ ہو گا کنڈنسیشن کام سب سے جاند ان کو بات کریں کنڈنسیشن کھ ساتھ بات کریں کنڈنسیشن کا مطلب ہوتک جائیں تو کنڈنسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب آنا کنڈنس ہونا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سردگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کارز بغیرہ کے وینڈوز بغیرہ کے شیشوں کے آپ کو پانی کے ڈروپس نظر آتے ہیں یا اسی طرح اگر آپ وٹل ایک نکال کر رکھیں فریج میں سے تو اس کے باہر بھی آپ کو وٹل کے ڈروپس ملتے ہیں بسیقر یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بسیقر اس کے اندر سے اس کے ڈروپس نکل کے باہر چلے گی ہیں بلکہ اٹموسفیر کے اندر جو گیسیس فارم میں موجود ہیں اٹموسفیر میں وہ کنڈنس ہوتے ہیں نہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں قریب آتے ہیں کیونکہ اس کی کوئلنس کی وجہ سے وہ قریب آتے ہیں اور وہ کنڈنس ہو کے گیسیس فارم سے لیکوڈ فارم میں پروات ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح کنڈنس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونا اور ملنا اور آپ اس میں بلکل جس طرح مونومرز اس کے اندر میں دیکھاؤں گا آپ کو مونومرز کنڈنس ہو کے ایک لارج مولیکیول بنا دیتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے مولیکیول تو بنا دیتے ہیں اب ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ مونومرز مل رہے ہیں پولیمرز بن رہے ہیں مونومر ہوتا گیا ہے میکرو مولیکیول ہوتا گیا ہے دیکھیں میکرو مولیکیول کی پھر ہم بات کر رہے ہیں تو میکرو مولیکیول is a combination یا میکرو مولیکیول forms as a result of لارج نمبر of repeating sub units ریپیٹنگ سب یونٹس کے نتیجے میں ایک ہمارے پاس لارج مولیکیول ہے اس کو میکرو مولیکیول یا پولیمر کا نام دیتے ہیں اور جن یونٹس سے وہ بنتے ہیں جو یونٹس اس کو بنا رہے ہوتے ہیں ہن یونٹس کو ہم کیا بولتے ہیں مونومر یا میکرو مولیکیول اچھا اب ٹوپیٹ جو تھا پنڈن سیشن اس کے اندر میں نے ایک example لیا ہے امینو ایسٹس کی میں نے دو امینو ایسٹس کے بیسک سٹرکچرز کو دکھا ہے یہ میں نےسیڈس کو دکھا ہے اس کے اندر میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک امینو ایسٹس جو ہے اس کا hidexile گروپ اور دوسرے امینو ایسٹس کا hydrogen گروپ آپس میں combine ہو کر واتر کا ایک مولیکیول emit ہوتا ہے اور مل کر واتر کا جو ہو ایک مولیکیول بنا رہے ہیں اور ساتھ میں جو کمبائن رہے ہیں آپس میں وہ combine بھی کار رہے ہیں اور کیسے combine کار رہے ہیں through cargonal of one امینو ایسٹس and nitrogen گروپ جو اس کے اندر امینو گروپ تھا دوسرے امینو ایسید کا وہ ملتا ہے کاربونیل گروپ اور ادر امینو ایسید دونوں کمبائن ہوتے ہیں اور ریزلٹنگ ایک بونڈ آتے ہیں ہمارے پاس یہ بونڈ میں نے دکھایا ہے ہائی لائٹ کر کے اب ہائی لائٹ ہوا ہے یہ جو بونڈ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں پیپٹائیڈ بونڈ اور یہ جو ہمارے پاس مولیکیول اس کے نتیجے میں آیا ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے ایک ڈائی پٹائیڈ کا نام دیتے ہیں اب یہ تو ڈائی پٹائیڈ ہے یہ ڈائی پٹائیڈ ایک ڈائی مر ہوتا ہے ڈائی مر کے مطلب ہی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں دو مولیکیولز آپ پاس میں ملے ہیں دو امینو ایسید کے مولیکیولز ملے ہیں یا ہمارے پاس دو مونومرز ملے ہیں یا دو مایکرو مولیکیولز ملے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ ڈائی مر آیا ہے اگر تیسرا مل جاتا تو ہمارے پاس ٹرائی ویپٹائیڈ ہو جاتا ہے ٹرائی ویپٹائیڈ اگر کافی سارے ہمارے پاس یہ مونو ورس یا امینو ایسٹس آپس میں مل جاتے تو ایک لانگ سی جمارے پاس چین آ جاتی ہم اس کو نام دیتے پولی ویپٹائیڈ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اسی رییکشن کو میں ریورس کر دوں یعنی کہ اس کا جو بونڈ ابھی بنا تھا ٹرائی ویپٹائیڈ بونڈ اگر میں اس بونڈ کو بریک کر دوں تو یہ رییکشن واپس ریورس ہو سکتا ہے اور دوبارہ سے ہمارے پاس یہ دعا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ایک مجھے ہائیڈروجن لگانی پڑے گی اور ایک ہائیڈروکسل لگانا پڑے گا تو بات آپ سمجھ کیا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ وارٹر ایگا میں وارٹر کو مالیکیول چاہیے آپ وارٹر ایڈ کریں اسی بھی بولیور میں یا میکرو مالیکیول میں اور اس کی بریکٹرون کروا دیں یہ ہی تو پروسس ہوتا ہے ہمارے پاس ہائیڈرولائسز کا کہ ہائیڈرولائسز کا ہے ہائیڈرومین وارٹر ایڈرولائسز میں بریکٹرون یعنی وارٹر کی مدد سے آپ بریکٹرون کرواتے ہیں کس کی کسی بھی بڑے مالیکیول کی اس کے بونڈ کو بریکٹرون کرواتے ہیں اور دیکھ ان وارڈ انٹو مونومرس یا سمپلر سمالر میکرو مالیکیول تو یہ بیسیکل دو ہمارے پاس اوکوزٹ دوسری کے ریورس ریکشنز ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ کا کونسپٹ کلیر ہونا جائے اچھا یہ جو کنڈنسیشن ریشن ہے ہم اس کو دی ہائیڈرشن سنٹسزز کا نام بھی دیتے ہیں لیکن دو لابت ہے لابت سے دی ہائیڈرشن اس کا مطلب ہے کہ لاؤس آف وارٹر اور اگر دوسرا ورڈ دیکھیں تو سنٹسزز کس چیز کی ہو رہی ہے ہمارے پاس ایک ڈائیمر بان رہا ہے یا جو سنٹسزز بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ڈی ہائیڈرشن بھی ہو رہی ہے اس لئے کنڈنسیشن کو ہم ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں ڈی ہائیڈرشن سنٹسززز اچھا نیکسٹ ہوں ہم نے بات کرنی تھی وارٹر بھی دیکھیں وارٹر کیا ہے وارٹر جو ہے ہماری لائت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہماری جو باڈیز ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیونگ ارگنیزم میں وارٹر موجود ہوتا ہے میں نے لاس لیکچر میں آپ کو اچھ لینک کیا تھا کہ وارٹر کی جو پرسنٹیجز ہیں ان کے بارے میں بلکہ سارے جو ہمارے پاس بانرجکل مولیکولز ہیں ان کی پرسنٹیجز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور وارٹر جو ہے اس قدر ایسنشیل ہے کہ اگر آپ وارٹر کے بغیر وہ آپ سرپائیب ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے سیلز میں یا اگر کسی بندے کی ڈی ہائیڈلیشن ہو جائے تو فائنلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیتھ و جلتی ہے تو وارٹر جو ہے بہت ہی زیادہ کروشل ہے سیلویلر پروسسز کے لیے میں بتاؤں گا کہ اس کے لیے اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور یہ کہاں کہاں ہمیں ضرورت پڑتا ہے دیکھیں اس وارٹر کو سب سے پہلے اس کا ہم سرکچر سمجھ لیتے ہیں اس کی بیسک پروپرٹیز کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے جو بوننگ وغیرہ اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم بات کریں گے ہیٹ آو ویپوریزیشن وغیرہ اور اس کی کچھ بیسک جو پروپرٹیز ہیں ان کو سٹیٹی کرنا ہے ہم نے تو یہ کچھ میں نے پرسنٹیجیز دیئے ہیں کہ پینکن سیلز میں اس کی کتنی پرسنٹیجیز ہوتی ہیں جیسے کہ مرے پاس سیڈز اینڈ بون سیلز دیکھ لئے وہ میں بہت دیکھروں کو ہوتو ہے اپسیمیلٹی کوואٹر آتا ہے کوئی ٹوائی 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 پرسنٹی پرسنٹیولٹی ہے یا سر کیسکی بڭی رکات حضورت کی ہے اور جیلی پیش کی کچھ جیلی پیش کی اس کی بڑی کو ہوت سیلز آپ کیاس نظریب کیسے جسے یہی ہوٹری دیئیے ہے؟ اور پولر کا کونسی اپٹ ہمارے پاس ہونا تھی ہے پولز دیکھیں کون سے پولز کس چیز کے پولز بسیقل یہ آئینس بنتے ہیں اور پارشل پوزیٹیو اور پارشل لائگٹیو آئینس بن جاتے ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پولز بن گیا اور یہ کمپاؤنڈ جائیے ایک پولر کمپاؤنڈ ہے